اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ویلوٹ کی تیل فروق کی کٹنگ اور سٹیچنگ کے بارے میں بتاؤں گی یہ سب سے پہلے ہم نے اس کی یوک جو ہے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کی میں آپ کو ویڈت اور لیند پتا دیتی ہوں اس کی ویڈت میں نے ٹوئنٹی ٹو انچیز رکھی ہے اور اس کی لیند ٹوٹل جو ہے وہ میں نے ٹوئنٹی انچیز رکھی ہے میڈ سے اس لئے سائز کر رہی ہوں ٹوٹل انچ ہے یہ سائیڈ سے کیونکہ فیفٹین انچیز ہے فائیو انچیز جو ہے میں نے وہ راؤنڈ شیپ دے کر یہاں سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ الگ لگ میں نے کٹ کی ہے اس کی بھی بھی ٹوئنٹی ٹو انچیز ہے اور اس کی لیند ٹوہن میں نے لی ہے سیونٹین انچیز بیک سے یہ شارٹ لی ہے وہ ٹونٹی انچز تھی اور یہ سیونٹین ہے اور یہاں پر میں اس کو بھی میڈ سے تھوڑا سا اس کی راؤنڈ شیپ دوں گی تقریباً ٹو انچز یہاں سے میں مارک کر کے اس کو ہلکا ہلکا راؤنڈ شیپ میں یہ بھی کٹ کر لوں گی تو اس کے بعد ہم جو ہے مزید دیکھتے ہیں یہ راؤنڈ سے میں نے کٹ کیا ہے سائیڈ سے جو ہے وہ دونوں سائز جو ہے وہ برابر ہوں گے جو ہم نے اٹیچ کرنے یہ بیک سائیڈ کی ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ سائیڈز ہیں دونوں کی اور وہ ٹیل بنے گی ان میں جا کر اس کے بعد جو ہے میں اس کی چیسٹ کی کٹنگ کر لی ہے اس کی چیسٹ کی ویڈھ ففٹین انچز ہے اور اس کی لیندھ ٹین انچز میں نے لی ہے اس کی ویڈھ سکسٹین انچز کیونکہ دمیان سے ہم نے کٹ کر کے زیپ یا بٹن کے لیے ہم نے یہ چوک رکھنا ہوتا ہے تو یہ ای ون انچ میں نے زیادہ لی ہے اس کی ویڈھ لیندھ اتنی ہی سیم ہی لی ہے اس کی گلے کی نیک کی فائی انچز isn't میں نے بٹ لی ہے اور ڈپ 3 انچز اور اس کی بھی بٹ 5 انچز اور اس کی بیک سائیڈ کے میں نے شورٹ لی ہے اس کی چوڑرز میں نے میرے 12 انچز مارکا کے اوپر سے کٹ کر لی ہے اور ان کی لیندھ میں نے لی ہے 5 انچز تک اور اس کی اس سائیڈ سے میں نے مارکا کر کے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لی ہیں اب جو اس کی نیچے جوگ تھی فرنٹ اور بیک کی Austria کی کہ میں نے موٹا بخا کر کے اپنی مشین کی جتنا بھی آپ کا فول ہے سائز اس کا کر کے تو آپ ایک سلائی لگائیں اور اس کے بعد کوئی بھی سائٹ کی ایک جو ہے وہ سلائی دھاگہ کھینچ کر چنٹ لگا لیں جتنی بھی آپ کی چیسٹ کی ورث ہے اس کے مطابق آپ کر لیں چنٹ دے لیں اور اس کو اٹیش کر لیں یہ میں نے نیچے اس کے انر کو رکھ کر نیک اور شولڈرز وغیرہ پر سلائی لگا کر اس کو سیدھا کر لیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کا انر اٹیش کرنے کا میتھڈ بھی سکھاؤں گی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی اس لیے اس کو میں نے تھوڑا شوٹ کیا ہے یہ میں نے ٹو انچز کا کپڑا لے کر فول کر کے نیچے میں نے ہلکا ہلکا نیچے سے فول کر لیا ہے ہاف انچ تک تقریباً فرنٹ اور بیک کو آئرن کر لیا ہے آئرن کر کے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر تقریباً ٹو سینٹی میٹر تک سلائی لگا لی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس نیٹ کی لیس پڑی ہوئی تھی یہ میں نے چنٹ دے کر اس طرح سے نیچے لگا لی ہے بورڈر پر ایسے چنٹ دیتے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جاؤ تو چنٹ آ جاتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت دیکھتی ہے یہ میں نے بول جو ہے اس کے ساتھ ڈوری بنائی ہے یہ اگر آپ کے پاس موٹی بول ہے تو آپ اس کے دو ہی میں نے لے لی ہیں دھاگیں اس سے بھی یہ کافی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس باریک تھریڈ ہے بول کا تو پھر آپ بول سے بھی بنا سکتے ہیں کسی اور تھریڈ سے بھی لیکن بول یہ ہے واشیبل ہے اس کے کلر نہیں نکلتے خراب نہیں ہوتا کلر کپڑے پر لگتا نہیں ہے چاہے آپ واش کر کے رکھ دیں تو بھی اور اگر آپ کے پاس تھریڈ اس کے باریک ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں فائیو سیکس سیون یہ جتنی بھی کونٹیٹی میں آپ جتنی موٹی آپ دوری بنانا چاہتے ہیں یا جتنی باریک باریک بھی بن سکتی ہے موٹی بھی اور یہ اس کے علاوہ یہ میں نے تو لیز پر ٹیش کی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس سے بہت سارے سٹائلز بنا سکتے ہیں اپنی نیک پر دامن پر بازوں پر جس طرح بھی چاہیں تو یہ بنانا بھی بہت آسان ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو کوئک بن جاتی ہے اس کے بعد میں نے جو ہے اس کا فلاور بنائے ہے اس کے لیے میں نے کٹ کی ہیں سکس پیسز کٹ کی ہیں میں نے ٹری انچز کے بوٹ سائٹ ایکوئل سکس پیسز میں نے ٹری انچز کے کٹ کی ہیں اور اسی طرح کے ون اڈا ہاف انچز کے بھی سکس پیسز میں نے کٹ کی ہیں یہ ڈبل میں آئیں کے نیچے جو ہیں ہمارے بڑے پیسز لگائیں گے اور اوپر چھوٹے ایسی طرح چھوٹا سوان اڈا ہاف کا میں نے پیس راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے سرکل میں اس کے نیچے لگانے کے لیے اور اس پر میں نے پیپر بکرم لگا لیا ہے یہ لیس جو ہے وہ نیٹ کی لیس فائیو انچ تک میں نے کٹ کر لی ہے چھوٹا پیس اور ٹین انچ کا یہ بڑا پیس ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں اس کے لیے میں نے ان کو جو پیسز ہیں اس کو آپ میں نے کینڈل کی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ٹرائنگل شیپ میں اس کو ان کو راؤنڈ فول کر کے اس کے کورنر سے سٹیچز لگانا سٹارٹ کی ہیں آپ اسی طرح اس کے میٹ میں لاکر پھر دوسرے کورنر تک لے کر جائیں گے چھوٹے چھوٹے سٹیچز لگانے آپ نے بہت بڑے نہیں لگانے اور پھر دوسرا آپ نے جو ہے وہ پیس اسی طرح فول کر کے اس کورنر کے تھوڑا اوپر رکھ کے اٹیچ کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ جھوٹ جائے اور ایسے ہی آپ نے سارے پیسز جوائن کر لینے ہیں سکس پیسز ہیں یہ اگر آپ اس سے بڑا فلاور بنانا چاہتے ہیں تو ایٹ یا ٹین یا ٹویل جتنا بڑا فلاور لینا چاہتے ہیں اتھے پیسز لے لیں اور ان کی سائز بھی بڑا کر لیں اور اسی طرح اگر آپ چھوٹا فلاور بنانا چاہتے ہیں اس سے تو آپ اس کا سائز چھوٹا کر لیں ون انچ کی پیسز لے لیں یہ ٹو انچ کے اور اس کے آپ کوئنٹیٹی بھی تھوڑی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے اٹیچ کر لی ہیں ایسے ہی اور پھر آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ چونٹ آ جائیں گی اور راؤنڈ میں نے اس کو چھوٹا پیس کٹ کیا تھا اس کو ہم رکھ کر اس کے نیچے جوائنٹ کر دیں گے اس طرح نیٹنس اس میں زیادہ آجاتی ہے ویسے بھی جوائنٹ کٹ سکتے ہیں ہم لیکن اس میں نیچے جو ہے وہ نیٹنس زیادہ آجائے گی آپ اس کو گلو وغیرہ سے بھی اٹیج کر سکتے ہیں لیکن جو چیز آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ اس سے کر لیں میرے پاس س گلو نہیں تھی اور اس کے بعد آپ نے جو بڑا پیس کٹ کیا تھا لیس کا اس پہ بھی چھوٹے چھوٹے سٹیجز لگا کر اس کو بھی ایسے ہی آپ نے جونٹ لگانے کا کینچ نہ ہے تو یہ راؤن ٹیپ میں آجائے گا پھر آپ نے پیس کے اوپر لیس اٹیج کرنی ہے اس پھر چھوٹے پیس اس طرح جوائنٹ کر جیسے پہلے جوائنٹ کی ہیں ان کو بھی آپ نے چھوٹے ڈال کر اٹیج کر دیا پھر چھوٹا پیس جو ہے اس پر بھی پیس تھا اس پر بھی ایسے ہی میں نے چھوٹے لگا کر اس کو بھی اٹیج کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بھی ایسے ہی چھوٹے لگانے ہے یہ ریڈ کلر کا میں پر پس موتی پڑا تھا یہ میں لگا دیا ہے آپ چاہیں تو کسی اور کلر کا یا وائٹ کلر کا تھوڑا بڑا بھی لگا سکتے ہیں پھر آپ اس کو اس طرح کے میں تھری فلاور بنائے ہیں یہ بہت خوبصورت اور بڑا پائدار پھول بنایا اس کو آپ پنوں کے اوپر بھی اٹیج کر سکتے ہیں یا کسی اور جو ہیر بینڈ کے اوپر سوٹس پر یہ موتی پڑے تھے میرے پاس یہ میں نے اس سائیڈ پہ چھوٹے اور بڑے بوتی جو ہیں وہ میکسی میں اٹیج کر دی ہیں اور ساتھ پیل آئیکون کو بھی پیس کر لیں تاکہ جو بھی ماری نئی ویڈیو ہے اس کو watch کر سکے یہ نیچے بھی میں نے موتی اٹیج کر دی ہیں اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا خوش رہیں اور اس کی فائنل اوور لک دیکھ لیں بیک سائیڈ ہے اس کی اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کی فرنٹ ٹائیڈ بھی دیکھ لیں آپ اللہ حافظ